موسیقی 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 میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو نا یہ اصل میں مجھے صرف ستاتا ہے اور کوئی ایسی بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ بس اس پر گوھر کرے کہ میند کرنے سے ہی ہم ترقی کار چکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم میند کاٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اسی میں گھیارہ کرنے کی کوشش کی جائے کنجوسی کی طرف ہم دیان شروع کر دیتی ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یار میند کر کے اپنا خرچہ جو یادہ ود گیا ہے کہا کے یادہ ہوگئے بہت کاکہ یار پاکستان بھی ہر گھر میں اتنے اتنے سارے کاکے ہیں ایک کاکے اور ایک ڈاکے بہت ہوگئے ہیں ہمارے اور حکومت دونوں کو روگنے کی ناکام کوشش کرتی ہے ہم جی کیا پھر حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے نا اسی لیے میں سب کو یہ کہوں گا کہ میند کا رہا سجنہ کار اینکر اپنے کو بھی میں یہی کہتا ہوں تو یہ جو مسئلہ ہے نا کنجوسی والا یہ اکثر لوگ اپنا لیتے ہیں اور میند چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں جی دہی یار یا بھی یار کمارے ہیں اسی میں بیارہ کرنے ہیں بھئی اپنی جو ارننگ ہے اس کو وہ داؤ میند کرو کنجوسی کیوں کرتے ہو ایک میرا دوست ہے شیخ صاحب ہے بڑے اچھے آدمی ہیں ویسے تو وہ میندی لوگ ہوتے ہیں شیخ صاحب مگر یہ اکنجوسی ہی عدہ کر جاتے ہیں کسی وقت وہ میرے دوست ہے شیخ صاحب ان کے والا صاحب فوت ہوگئے تو وہ چلے گئے ایک اخبار والوں کے پاس وجہ جنگ سکتی ہے استیار والی انہوں نے کہا کہ یار جا کے تو استیار دے دوں والا صاحب کی فوتگی کا تاکہ یہ دوست اخباب رشتہ دار کتے ہو جائیں وہاں پہنچیں انہوں نے کہا جی تتنے کا استیار ہے انہوں نے کہا یورے والا سورپ یا فی لفظ لگے گا انہوں نے کہا ہاں ایک لفظ کا سورپ یا یعنی اتنا میمہ استیار دو سورپ یا جیب سے نکال کے کہتے ہیں لہ جی دو سورپ یا استیار دے دیں بشیر ڈائیڈ وہ استیار والا کہتے ہیں پائی جی بائیس نے بشیر ڈائیڈ کیا ہوا چلے دار خبردار سات سے سے کٹ لفظ نہیں ہم دیتے استیار دینا تو کم از کم سات لفظ ہونے چاہیے تھوڑی دیر سوچ کے شیخ صاحب نے فیدہ چکی ہے سات لفظ یوں کا کہتے ہیں اچھا بھر چلو سات لفظ یہ لکھ دیں بشیر ڈائیڈ اینڈ مہران سیزوکی فارسے انہوں نے کہا سات سو کھرچن ہے پھر تو استیار بھی تو دیتے ہیں انہوں نے اپا جی کی فوت کی کا بھی استیار دے دیا اور ساتھ انہوں نے سیزوکی بھی مینجلیا پڑی ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ اس طرف اب اس حسابت آپ کی طرف توجہ دینے کی بجائے ارننگ کی طرف توجہ دینے چاہیے کہ یادہ ہو اور محنت یادہ کریں نجائز طریقے سے نہیں جائز طریقے سے خبریں چونے سناتی تو آپ اتنی امپورٹنٹ بات کریں تھے میں کیسے بیچ میں انٹرپٹ کرتا ہوں کیسے بیچ میں انٹھوں کا ٹوٹ گیا تو آپ کی امپورٹنٹ باتیں ہوتے ہیں بتا مہین مینجلیا پاٹیا ہی کس طرح سنتے ہیں لوگ ساری میں بتاتا ہوتا ہوں کونسی میں میں انٹھ بات نہیں نہیں ہوتا باتیں ہوتا ہوتا ہے کہ ہی ہے کہ ہماری امپورٹنٹ باتیں یہ آگے بتاتی ہیں کہ اج بھی تری پر جہاں بہو وہ چار تے تیبان مواز کھولے پونے چار ہو گئے چونکی دار نکی آیا جنا میری گھوڑی چی مارکسار میں ملک و قوم و ملت کی امپورٹنٹ باتیں کھاڑا ہوں نشکرے آدمی اس کے علاوہ میں نے تمہیں کبھی کوئی بات نہیں بتائی ہاں ایک بات تم نے مجھے بتائی ہوئی ہے کہ پھائی جو مرکنی اڈھی ہوتی ہے اس کو بھی چبائیں تو ٹیشت آتا ہے پھینکتے نہیں ہم یہاں کجرہ آلی ہے تکڑا تکڑا کوشتی کھا لیتے ہیں اس میں بتایا کہ مرکنی اڈھی نہیں کھا لیتے ہیں خدا کا خوف کرو گجرہ مالا کے وقت صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ مرکنی اڈھی کیا ہوتی ہے بھائی بھکرے کو خود اپنے بارے میں اتنا نہیں پتا جتنا آلیہ نے گجرہ مالا کو بھکرے کے بارے میں پتا ہوتا ہے ایسے کیسے ہی رہا ہے بھکرہ اتنا میں ایک پلوان کو پوچھ رہا تھا کہ پلوان جی منوں ایدر درد ہو رہی ہے ایسے گردے ہوں دینے یا کلیجی ہوں دی ہے پلوان نے پھر اسے سمجھایا کلکرہ گردے ہوں دینے کلیجی اگے ہوں دی ہے اسے کہا تھا نہیں چک کے دسانا چھترے نے آگے سے کہا کہ جو تینوی چکھونا تھے ڈاکٹر کو لینے سے اپریشن کرانا حضیر جی مولانا بذر ایمان کا کہنا ہے مسئلہ کشمیر کا حل فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو گیا ہے کنے وجہ یہ تو مولانا صاحب بتائیں گے آپ کو نہیں نہیں مولانا صاحب کو تو صرف اتنا بتانا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کس دن تہہ کرنا ہے بیٹھ کے کہاں کرنا ہے کس جگہ پہ کرنا ہے کون کون بیٹھے گا اور جو سائننگ سیرمنی ہوگی اس میں کون کون شامل ہو گیا کس نا سارا کچھ مولانا نے کر دیا میرا خیالہ مولانا مسئلہ کشمیر کے ساتھ کسی موڑ کے اوپر کھڑے ہیں وہ سوچ رہے ہیں دائیں مڑویاں بائیں میرا خیالہ مولانا مسئلہ کشمیر لے کے پہلے دائیں مڑ جائیں دو گلیاں چھوڑ دیا کہ یورپ شروع ہو جائے گا ادھا مسئلہ کشمیر ادھر سے مرمت کرا لے باقی ادھا واپس آ کے بائیں مڑ جائیں ادھر امریکہ بیٹھا ہوا ہے ادھر خطرناک مڑ ہے ادھر بیٹھ کے بھی باقی سے اگرا لے مولانا کو اتنا چلا رہے ہو دو دو گلیاں تین تین گلیاں بہت اچھے اور مولانا ایک جنہ پہ بیٹھنے کے لئے کشمیر کمیٹی لیتے ہیں ویسے مولانا جب بھی اس طرح کا بیان دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی نامدہ ہو جب بھی سربراہی ساؤں پی جاتی ہے نا مولانا کو کشمیر کمیٹی کی ان کے تین چار بیان تو پکے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو او دیسمال دی کہہ دیتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارع اس کے پر چی ستمینے بعد ایک بیان دیتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حلق را کے رہیں گے پھر تیسرا بیان آتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اہم موڑ پر پہنچ گیا ہے پھر دس بارہ ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ لو جی بلکل قریب ہے مسئلہ کشمیر حلق ہونے پر صرف ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد جب پھر سربراہی خوش جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ حل ہوئی چلنا تھا مجھے اتار دیا نا ایسے مولانا جس موڑ کی بات کر رہے ہیں اس طرح کے موڑ نران کھان کی طرف جائیں تو رستے میں کسی کو رستہ پوچھے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ آگئی موڑ آپ دردرخت لگے ہوئے ہاں درخت تے سارے موڑوں پر لگے ہوئے اب بیچ میں سے آپ نے کون سا بتایا ہے آج تک مولانا کے بھی موڑ کی سمجھ نہیں ہے انہوں نے کون سا موڑ بتایا ہے بارہل یار مولانا نے فیصلہ گن موڑ بتایا ہے اور فیصلہ گن ہوگا بس مولانا کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں جنوبی کوریا میں ملازمین کو کام کے دوران ایک گھنٹہ سونے کی اجازت دے دی گئی مقامی حکومت آرام کرنے کے لیے خصوصی کمرے بھی تیار کرے گی کام کے دوران ایک گھنٹہ آئی جائے کے سونے کی جنوبی کوریا میں بھائی جان ان ملکوں کی بات ہے جہاں پر چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ آرام کرنا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ کام کرنا جہاں پر چوبیس گھنٹے کام کرتے ہو نا اپنے گھر میں وہاں پر ایک گھنٹہ مانگ کے دکھاؤ آرام کرنے کے لیے اصلی ملکہ نقلی تخت ملکہ برطانیہ نے تخت کے حوالے سے بننے والی ٹی وی سیریز گیم آف تھرونز کے سیٹ کا دورہ کیا ڈیریکٹر نے سار کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس فلمی تخت پر بھی تشریف رکھیں جس پر ملکہ نے انکار کر دیا ٹی وی ڈراما باندھا ہے نا اس میں تخت لگایا ہوا ہے میں نے کہا فلپو کو چلو ذرا دیکھیں تو چاہیی اچھلی تخت تو نقلی تخت میں فرق کتنا ہوتا ہے ڈیریکٹر کہتا ہے کہ ماں جی سارا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے فلمی تخت پر بھی بہہ جائیں میں کہا رہن دے بے پڑا اے میں میں بہن لگنا تھے اندھر سلطان رہی آ جائے اے تھے ہی رک جا مائی سلطان رہی آرچہ کا پہنچ جاتا ہے آپ کو سلطان رہی کا بھی پتہ ہے ملکہ آلیا شاوشے مجھے تو احمد رہی کا بھی پتہ ہے وہ جو شائر تھے اے اور گنڈا ہونگیاں پتیاں وہے تو جنہ دور لائے گا تو آپ گیل سے پیرنس دے دیتی نا مووی میں لوگوں کو اچھا لگنا تھا نہیں کھڑ یہ پھر یہ جو ڈرامیاں والیاں سے پھر بڑھتے ہی جاتی ہیں ایمیں پہلے انہوں نے گیسٹ پیرنس کرانی تھی پھر کہنا تھا کہ گانا میکار دیو کہ میں مان جان دیتے پھرے نہ کہنا سی بارش آل آجے دفاہ کار دیتے نہیں کھڑی ہمیں فیلم دے شاوک چاپنے آپ نوٹھان دلوار نا زنگیاں میں لینے ایک چھوٹا زبک پا ہمارے ساتھ رہیے گا یار مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا خیالہ کو ہمارے بچپن کی بات جب رولہ پڑھا ہوا تھا کہ یہ کھاد آگئی ہے اور کھاد کی وجہ سے یہ شروعہ تھا پاکستان میں نہیں نہیں پورے دنگیاں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے لیکن آج دیکھ لو یہ ہماری زراعت کا لازمی حصہ بن گیا ہے نہیں تو اب تو کوئی کہتا بھی نہیں کہ وہ زریلی ہے اب کہتے ہیں اب نہیں 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 اب کہتے ہیں اب بہت زیادہ کہتے ہیں پوری دنیا میں ایک اویرنیس کی ایک ویو ہے بقاعدہ کہ خدا کے لیے بس کرو بہت ہو چکی ہے اس کو اورگینک ایگریکلچر کہتے ہیں یعنی وہ ایگریکلچر جس میں آپ نہ کیمیائی کھادوں کا استعمال کرتے ہیں اور نہ زہریلی ادویات کا سپریے کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں اگر آپ ان کے بغیر کاشتکاری کرتے ہیں تو اس کو اورگینک یا نامیاتی کاشتکاری کا نام دیا گیا اور پوری دنیا میں اتنی تیزی سے یہ فروغ پا رہی ہے کہ اگر آپ آداد و شمار دیکھو تو پچھلے پانچ برسوں کے دوران تین گناہ اضافہ ہوئے اورگینک ایگریکلچر میں پانچ برسوں میں تین گناہ اور اس وقت پوری دنیا میں اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہنڈرڈ بلین ڈالر سے زیادہ ہے ہنڈرڈ بلین ڈالر ہے ہمارے ملک میں تو ابھی اتنی نہیں ہم تو ہمارے ملک میں ہے کیا کہ ہم نے باقیوں سے کیا کیا ہے یہ دیکھو نام ساری زندگی بڑی کوموں کے پیچھے پڑھ کے ہم نے اپنے اگریکلچر کا پہلے سفیہ ناز کی ہے امریکہ اور یورپ جب انہوں نے یہ کھادے میں نے بتایا نا کہ انیس سو دس میں پہلی بار امونیا استعمال ہوئی تھی سپر فوسفیٹ اور امونیا انیس سو دس میں اور ہم ان کے پیچھے چل پڑے پھر انہوں نے سپریجورو کیا پیسٹی سائیڈ کا ہم ان کے پیچھے چل پڑے آج انہوں نے ریورس گیر لگا لیا انہوں نے کانوں کو آتھ لگا لیا کہ یہ ایک تو انسانی صحت کے ساتھ جو کھیل کھیلتی ہیں یہ دونوں چیزیں وہ تو ہے اس قدر خوفناک اس قدر خوفناک وہ تو دوسری ایک بالکل الگ موضوع ہے زمین کی جان نکال لیتے ہیں زمین کی زرخیزی میں کئی گناہ کمی واقع کرتی ہے ہاں جی یہ ہے chemical جو ہے وہ جس جگہ بھی استعمال ہوگا اور اوپر سے کھانے پینے والی چینوں کے اوپر ڈریکٹ چھڑکنے ہی شروع کر دیا ہوا ہے اب میں تو بتا رہا ہوں کہ امریکہ پچھلے ایک سال کے دوران 31 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے ارگینک ایگری کلچر پہ اور نوٹ ارگینک ایگری کلچر پہ بلکہ ارگینک فوڈ پہ اس کی ایمپورٹ پہ بھی اور اس کو پروڈیوز کرنے تھے 31 ارب ڈالر امریکہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کا سسٹم بھی یہ جو سبزیوں پہ اور پھلوں پہ کیمیکل چھڑک رہے نا اس کی وجہ سے گھروں کا سسٹم خراب ہو گیا ایک دور ہوتا تھا کہ گوپی میں سے سونڈی نکل آتی تھی جو بیوی ہوتی تھی کارکی خطور میں چاری سارا کوئی سوٹ کے تو چکے مارنی شروع کرتی تھی نکر میں سوپے پچھاڑ کے بیٹھی جاتی تھی کہ خامد آئے گا تو سونڈی سامنے گا خامد کا ایک اٹیک ہوتا تھا وہ آگیا ایسے سونڈی پرے پھینکتا تھا تو بیوی ڈار کے راتی تھی بیویوں کا ڈار رہی سمجھے سوٹر کیا کہ آپ گوپی میں سے سونڈی نہیں نکل گوپی میں سے سونڈی نکالی نہیں عزیزی نے بیوی کا روح دوبارہ شروع عزیزی نے تو دعائیں مانگی ہیں یار رہ گوپی میں سے سونڈی نہ ختم کریں یار امرود میں سے سونڈی نکل آتی تھی یہ سارے صرف اس کو کیڑے کو ختم کرنے کے لیے کیمیکل چھڑک چھڑک کہ وہ کیڑا تو نکل گیا اب سارا کیمیکل اندر آہ نہیں سارا کیمیکل بھی اندر اور تم یہ بات بھی ذرا محسوس کرو کہ پھر امرود میں سے اس کی امرودیت بھی نکل گئی ہے گوپی میں سے اس کی گوپیت بھی نکل گئی ہے پیسٹ میں بھی زمین آسمان کا بھر پڑ گئی ہے اور ہم دن رات روتے رہتے ہیں ہائے کھادوں کا زمانہ آ گیا بیماریاں بھیل گئیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور پوری دنیا میں مطلب یہ صرف یورپ اس حوالے سے top of the list ہے پوری دنیا میں اگر نظر ڈالی جائے وہ یہ جو ریوائیتی اگری کلچر ہے اس کو وہ ریپلیس کر رہے اورگینک اگری کلچر سے یعنی کھادوں کو اور کیمیای جو چھڑکاؤں ہے اس سے وہ پرہیز کر رہے اور اپنے تیرہ فیصد رکبے کو وہ پاک کر چکا ہے یورپ اور پھر آپ امریکہ میں کم و بیش دو کروڑ ایکر پر اورگینک اگری کلچر ہو رہے پھر ایشیا میں چوتر لاکھ ایکر افریقہ میں چوبیس لاکھ ایکر اور وطن عزیز پاکستان میں دو لاکھ ایکر صرف دو لاکھ ایکر اور یقین کرو کہ ایکسپرٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے پاکستان میں بہت آسانی انتہائی آسانی کے ساتھ کم از کم کم از کم کم از کم بیس لاکھ ایکر پر اورگینک اگری کلچر انتہائی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اٹلیسٹ ان علاقوں میں جو بڑے بڑے ڈینس کے نزدیک ہیں اور پاکستان اس اورگینک اگری کلچر کی جو پرادکٹس ہیں ان کو ایکسپورٹ کر کے دو ارب ڈالر سالانہ کما سکتا ہے تو دو ارب ڈالر کیسے آرگینک فوڈ سے کمایا جا سکتا ہے مطر چھلیں گے تو بیچ میں سے سونے کے دانی نکلے گی لاہور میں دو تین بڑے سٹورز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک شلپ نظر آتا ہے جہاں پہ صرف آرگینک فوڈ ہے اس کی قیمت عام جو فوڈ ہے اس کی نسبت دو گناہ یا تین گناہ زیادہ ہے اور پوری دنیا میں جو آرگینک فوڈ ہے اس کی قیمت آسطن عام فوڈ کی نسبت پانچ گناہ زیادہ ہے دس روپے کلو والی چیز جو ہے وہ پچاس روپے کلو ہے یعنی پھر یہ بھی ایک تفریق پیدا ہو جائے گی کہ قریبوں کے لیے سبزی اور ارمیلوں کے لیے پھر سارے اس پہ کنورٹ ہو جائیں گے ایسے ایسے ہوگا کہ کس طرح لوگ اس پہ کنورٹ ہوتے ہیں تو ایکسپورٹس یہ بتاتے ہیں کہ کموں بیش تین سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے آپ کے لیے آپ کو دوبارہ آرگینک ایگری کلچر پر کنورٹ کرنے کے لیے تین سال آپ کے لیے کٹھن ہوں گے ہمارا یار خیبر پختون کھا وہاں پر بہت کم خاد استعمال ہوتی ہے بہت کم یہ سپری ہوتا ہے تو وہاں پر تو بہت سارے حصوں میں پہلے سے ہی آرگینک ایگری کلچر موجود ہے یار اس طرف تو پھر واقعی اگر وڈے وڈے ترقی آفتہ ملک اگر چال پڑے ہیں تو ہمارے قومتوں کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ بغیر خاد کے اور کیمیکل کے سبزیاں سبزیاں نہ جو گایا جائے ورنہ سیتوں کے تو بیڑے گھرک ہوتے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ سیت بھی ٹھیک ہوتی شروع ہو جائے میں بتاتا ہوں سیت کا بیڑا گھر زمین کا بیڑا گھر اور انسان کی جیب کا بیڑا گھر اب ہوتا گیا ہے کہ کمہ ویش اگر آپ واپس اورگینک اگری کلچر پہ چلا جاؤ تو پانی کی خپت میں ستر فیصد کمی واقع ہو جائے گی اور یہ جو ہمارا کاشت کا رونا روتا رہتا ہے ہر وقت بچارہ یہ اس کی فرٹلائزر کی مہنگائی کا اور یہ اس کی کیمیکلز کی خادوں کی مہنگائی اس کے جو اخراجات ہیں کاشت کاری کے وہ تین گناہ کام ہو جائیں گے ہوئے 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 سعودی عرب کی میں تمہیں مثال دیتا ہوں سعودی عرب دیکھو کتنا سیریع ظاہر ہے کہ وہاں پر پانی نہیں ہے اب جن علاقوں میں پاکستان میں پانی اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہو اور یہ جو سعودی عرب ہے اس نے باقاعدہ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کے مکمل طور پر ایک متوازی ارگینک اگری کلچر ڈپارٹمنٹ قائم کی ہے اور وہ اس پر شپٹ ہو رہے ہیں دیجے مجھے یاد اچھی طرح یہ تم نے سارا سیگمنٹ کیا تو یہ مان سے یاد آیا کہ پہلے واقعی سبزی اور فال فروٹ اتنا پیارا اور اتنا ٹیسٹی ہوتا تھا اب تو وہ چیزے رہی نہیں مولی نہیں اس طرح کی نجاری اہمہ تو نہیں بران خان صاحب کے دوست نے اس وقت ان کو کہا تھا جی میں توتی مولی ہوتی ہے یار اس طرح تھوڑا کہا تھا توتی مولی انہیں کہا تھا جی میں توتی ہوئے مولی ہوتی ہے پڑے لیسیاں بندہ ہوتی ہے ایسے کہنا توتی مولی ہوتی ہے ناظرین یہاں ہمیں لے نا ایک چھوٹا زمک پا ہمارے ساتھ رہیے حزبی ڈاک میں آج پہلی میل جنیت صاحب کے لیے عزیز صاحب جی سنائیں سنائیں بسم اللہ جنیت صاحب کون سے انڈیا سے آئے ہوئے آپ پڑے یہ آسیم رزا لہور سے لکھتے ہیں اسلام علیکم حزبیحال ٹیم والیکم اسلام جی آسیم صاحب دیں جی جواب جنیت صاحب خاص طور پر یہ آپ کے لیے لکھ رہا ہوں میں عزیزی صاحب کا محلے دار ہوں پتہ چلا کہ عزیزی صاحب کے ہاں عید کے روز شیر خورمہ پکا ہے تو میں اس امید پر سادہ سوئیوں کی پلیٹ لے کر عزیزی صاحب کے ہاں پہنچا کہ وہ روایتا جواب میں اسی پلیٹ کو شیر خورمہ سے بھر کے واپس کریں گے مگر میرے ساتھ ہوا کیا یا پلیز عزیزی صاحب سے پوچھیں عزیز صاحب بہت اچھے بیٹے پہلی بات تو یہ ہے شیر خورمہ کا تم جنیت صاحب کو بتا رہے ہو یہ اینکر ہیں یہ کوکہ ہیں جواب دو بچے کے ساتھ کی کیا ہے تم نے چا کیا نام ہے اس کا بچے کا آسیم رضا آسیم ہے میں سمجھ گیا ہوں یہ کونسا بچہ ہے دیکھے نا اپنا پلیٹ سمجھوں کی میں نے اندر سے جا کر لٹا گے تو تو پلیٹ واپس کر دی سچا جان شیر خورمہ سے بھر کے دینی تھی وہ بچہرہ اس امید پہ لے کے آئے تھا میں وہ تو ہی سمجھ گیا تھا تینے چار دفعہ اس نے مجھ سے پوچھایا کہ ایجی صاحب میں پھر جاؤں میں کہا بچے کیا مطلب کہتا ہے جی میں جاؤں میں نے کہا میں سمجھا نہیں میں نے سمجھا ہی تھی مانگ رہا ہے میں نے پھر یہ کری نا اپنی جے بار نکال کے ایسے چاڑی یا ممپڑی کے دانشانے تو اس کا بتا دو بھالی ہے پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے میں نے سکوٹر نکالا اس کو پیچھے بٹھایا میں کہ میں خود چھوڑ کے آتا ہوں اس کے گھر سے میں آگے گزر گیا اگلے چونک پہ جا کے میں نے کہا میرے گھر سکوٹر پینچر ہو گیا یہ نیچے اتر ہے ٹیر دیکھنے کے لیے میں گیر لگا کے نکڑایا حزیز صاحب کتنی بری بات ہے نا نہیں یہ کوئی یروری ہوتا ہے بندہ یرور آگے بھار کہ ہی دے ختم ہو گیا وہا تھا شیر خوربہ ہمیں چہیا لیتے ہیں یہ ہمیں شرار کی بچے تبک کو نہیں لگا لینے چاہیے کہ لائمن ان کے کارسے کو چہیئے آئے گی یا ان کے کارسے چہیئے آئے گی بچہ ہے جو وہ پیجی رہے ہیں میں جا ہوں میں خدا کے لیے میں نے اس پر گڑ دی نہیں ہے صاحب وال سے اسمان اور آئی لکھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام آپ کا یہ بھی ہوا نا آپ تینوں کو کتنی ایدی ملی اور آپ لوگوں نے کتنی کتنی ایدی دی سچ بتائیے کیا ہوا عزیزہ میرے پاس تو جو ساتھ ساتھ سر بھئیہ تھا میں نے تو اللہ کے فضل سے تقسیم کیا بچوں اچھا اس کی طرح میں جب گیا ہوں میں نے کہا یہ رہا یہ میرا بڑھا بھائیا مجھے ایدی دے گا جیسے بھی آلے دن پینڈ میں نہیں بانتا پٹھایا ہوا ترجسٹر دیں گے کہ نام لکھتے جانا جو جو اسلام علیکم اس نے دروائیے میں پٹھایا ہوا تھا رایت کو بجز جس کو ایدی دوں لکھتے جانا ہی رہا اچھا جب میں نے سمجھا بڑی بانٹ رہا ہے اس لیے نام لکھ رہا تو بیر پہلا نوٹ نہیں ہوتا جو مجھے کہتا ہے یہ ہی ہے کہ تمہیں سرک نوٹی ملے گا میں چلو سو پہ امید لگا پٹھا بعد میں اس وقت مجھے فیل ہوا کہ بھی والا بھی لال ہی ہوتا ہے بیر پہلا نوٹ دے گا تو ریت کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا لکھ لو یہ رہا نوٹ کا میں نے تم سے بیس روپے کا نوٹ دے گا پوچھا تھا کہ دس کا بکایا ہے دس روپے یہ کہہ رہا ہی ہے پائی دس روپے آپ کاؤنی دی لیتا ہے اب تو دا سرکا کا دھانا مرگی کو ڈالے تو مرگی لاؤن پڑد تھی ہے ایتا مہنگا آن ڈالے دی اور نام رہتا تھے دھانا تاثر پشیتا ای لے تو شہو ہے حچہ چلے ان کا تو بتاتے ہیں آپ نے کتنی ایدھی دی اور کتنی موصول کی دا سرپ ہے جتنی ڈھیب دی اینا بارہ دی ایدھی اس عمر میں انسان جو لیتا ہے وہ دو شخصیات سے ہی لیتا ہے زہر ہے ماں باپ سے اور ایک شخصیت اب اس دنیا میں نہیں رہی میرے والد صاحب اب والدہ سے لیتا ہوں پہلے وہ سو رپے دیا کر دی اب پھر دو سو اور اب پانسو پانسو رپے آ دیا ہے اور وہ میں مان کے لیتا لیندہ پانسو رپے دیتا اسی پانسو کا پان کر آگے سالے ملے میں پھر بانتا ہے پھر اگلے تین چودری پان کے ماں بھرتا ہے بڑی ہیتی بڑی ہے اچھا جی آکلنٹ سے تنبیش راضی لکھتے ہیں اسلام علیکم حضبحال ٹیم عزیز صاحب ایک ریکویسٹ ہے میں نیوزیلنڈ میں رہتا ہوں یہاں سب ٹھیک ہے پاکستانی فروٹ بہت مس کرتا ہوں خاص طور پر جامن پلیز سوڑے جامن بھیج دیں آپ کا ممنون رحمہ یہ بڑی عجیب بات ہے جامنے چکے اکثر نہیں ہوتے اور جامنوں کے ساتھ سب کا بچپن میں بچتا ہے وہی بچتا بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا جو بچپن میں جامنوں پہ نہ چڑھا اب بھار جتنے بھی بہنڈ بھائی ہیں میں نے تمہیں کہی دور نہیں بتایا امریکہ ہر تبہ ساکھ موڈ کر کے جاتا ہے یہ جامنوں پہ ہی دیں آکھ کے میں نے کہا جامنوں کو ویزا نہیں مل رہا خوتی آجو ہر بندہ لندن میں سعید جرمن اس کا حالہ خود جامنی کلر کا مو ہے وہ بھی کہتا ہے جامن کے علاوہ کئی ایسی دیسی چیزیں ہیں جو باہر اویلیبل نہیں ہیں اور ہمارے جو بہن بھائی باہر رہتے ہیں وہ ترس جاتے ہیں یہ جب سعودی عرب ہوتا تھا سنگھاڑے کو ترس گیا سیریسلی میں بتاؤں مجھے سنگھاڑا بے تہاشا پساند ہے سعودی عرب میں سنگھاڑا نہیں ملتا تھا آپ تو پائیو سٹار اوٹن سے نیچے کی بات نہیں نہ کرتا اور مجھے آج ہی پساند ہے اوپنے میں سنگھاڑے شکرگندی ناپے چھلی اپنی چھلی سارے موہ تو مرچے لگی رہی ہیں یہ موہ تو خوبی تم نے زبردستی ڈالا لی اور وہاں پہ پھر میں نے بل آخر ایک چیز سعودی عرب میں جدہ کی جو فروٹ مارگٹ تھی وہاں پہ دریافت کی سری لنکا کی غالباً وہ چیز تھی وہ لیسن کی طرح تھی جو تریہاں ہوتی ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل اگزیکٹلی سنگھاڑے جیسا تھا وہ بہرحال سنگھاڑا تو نہیں تھا لیکن گزارہ ہو جاتا تھا بچپڑ میں اسی طرح کی چیزوں گا اوہ مہر بھائی نے مجھے بتایا کہ بچپڑ میں جب یہ چھلی کھاتا تھا تو رونے شروع ہو جاتا تھا تھوڑی دیر بار میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے پھر میں نے ایک دن گاور سے دیکھا کہ تکہ بھی کھایا تھا پھر میں نے سمجھایا کہ صرف اوپر سے دانے کھاتے ہیں پیڑ میں تکہ کھانے کے لیے نہیں لگانے کے لیے ہوتا ہے ناظرین ہمیں یہ لینے ایک جوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین عید کے بعد سیاسی مصروفیات نے آہستہ آہستہ زور پکڑنا شروع کیا ہے انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلمی قلاق کے رہنمہ جناب چودری شجات اسلام علیکم جی صاحب اللہ کا بڑا کرم جی صاحب میری طرف سے تمام قوم کو گزشتہ عید مبارک جی خیر مبارک جی آپ تو تین چار دن گزر گئے عید کو میں آیا آج ہوا نا سبی آگ میں اصل میں میں تو عید والے دن میں پریس کانفرنس کر کے تو عید مبارک کہنا چاہتا تھا پریس کانفرنس کرنے تھے صرف عید مبارک دینے کے لیے زہر ہے جناب اور میں پریس کانفرنس کس لیے کرنے تھے ساڑھے علاقے تھے ایسے جو بدلو پریس کانفرنس عید مبارک کہنے کے لیے کرتے ہیں نا جی عید والے دن آج ہوا صوفی کرتا رہے فون صاحب کو آج ہوا بات عید ہوتی ہے نا جی پھر کوئی صافی صوریان لگی آسی دیکھ کسی صوری آئے آج ہوا مرحال چاہوڑی صاحب عید مبارک خیر مبارک تو دیکھار پل لی سی چاہوڑی صاحب کیمرے چل رہے تھے میں نے کہا جانا ٹیمپو بن جے گا آپ کا بھی اور میرا بھی آج ہوا سمیدارہ آپ کی تاریخ جی میں گجرات سے آیا ہوں جی صرف چاہوڑی صاحب کو عید مبارک کہنے کے لیے اوہ فیجہ بڑا پرانا سٹا اچھا 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 فیجہ گجرات سے ہے اور یہ بڑا اچھا اسی طرح ہزاروں لوگ آتے ہیں پھر گجرات سے ہید تو چوہ صاحب اس دفعہ بھی ہزاروں لوگ آئے ہیں عید پہ آپ سے ملنے کے لیے گجرات سے نینی جی اس دفعہ میں اکیلا ہی آیا ہوں کیوں 135 بندوں کا میں نے ارینج کیا تھا اور دو بسوں کا بھی میں نے انتظام کیا چوری صاحب کی محبت کے لیے کیونکہ آج بھی گجرات میں ان کا ڈنکا بچ سا یقین کرنا میں ایک بندے کے گارگیا ہوں بھی کل ہم نے چوری صاحب کو عید ملنے کے لیے جانے وہ پہلے بندے کے گارگیا ہوں اس نے کہا جی میرا پتہ کا آپریشن ہے اور میں نے کہا آپریشن تم عید کے بعد کرا لے نا ہوں کوئی ڈاکٹر کو چھوٹی عید والے دن ہوئی ہے آپریشن اب ہے وہ دوسرے کے کارگیا ہوں درہنا باغ لانے کے لیے ڈاکٹروں چھوٹی ہیں تھے اپریشن سبتال تھے چونکی دور نہیں کرنا سی صدی کل کر اصل میں یہ نون لیگ والوں نے روک دیا ہے سیاسی تو بہت ڈالا ہے لوگوں کے اوپر دوسرے طریقے سے ہمیں روکنا چاہ رہے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں جنائے صاحب اللہ تعالیٰ کے حضرت و قرم سے یہ ہمارے گجراز میں اور پورے پاکستان میں جو ہمارے ووٹر ہیں وہ اللہ کے حضرت سے لاکھوں کی دزاز میں بیش ٹک صاحب ووٹرز کا تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن سیاسی معاملات جب بھی اُلٹ جاتے ہیں تو تمام جو سیاستدان ہیں ان کی نظریں صرف آپ کی طرف اٹھتے ہیں بیلکل صحیح کا آپ کی طرف اٹھتے ہیں ایمینی تو اٹھا پروگرام ہیں انہی دیر دا چلنگے ہیں چھنے سالوں میں ماشاءاللہ چھڑھا سال چھڑھا سال چھڑھا ہو گیا بلنا سون رہے ہیں جی سر سون رہا ہوں میں سر جا کے گجراز بھی دسیجر اچھا تو باقی لوگ کیوں نہیں آئے سر پینتیس لوگ تو تیار تھے جنیش صاحب یقین کرنا میں اور آدمی کے گارگیوں میں نے کہا کل چھوٹی صاحب سے ملنے کے لیے ہم نے جانا ہے تو وہ بندہ کہنے لگا جی میں نے تو قربانی دینی ہے قربانی؟ اس نے کہا بکرہ اید کو میں نے باہر جانا ہے تو میں ایڈوانس ہی قربانی دینا چاہتا ہوں اپنی اید خراب کی تھی تے بکرہ دی سندگی ٹائی مہینیں پڑے ہوئے تھے اس کو پہلے ہی لال کر دی جنیش صاحب جب میں کاشیف کے گارگیاں ہوں وہ بھی سارے ہمارا ایک بوٹر ہے اس کے گارگیاں ہوں وہ پہلے ہی رو رہا تھا میرے کر تو کل رات پر چوری ہوگی ہے میں کیسے جاؤں میں پرچہ کٹ رہا ہوں یہ چوری صاحب سے ملنے کے لیے جاؤں جنیش صاحب اسی طرح ہم نے بے اپناہ لوگوں نے چوری صاحب سے ملنے کے لیے آنا تھا وہ تو جناب راوی پیم آری بسیں روک لی اچھا حکومت نے ہم نے گذرہے انتقامی کار بھی دیکھو اللہ بساں خالی صاحب پھر بھی روک لی ایسے یہ تو واقعے قابل مضمت بات ہے ہی ایک ملنے کے لیے لوگ آ رہے تھے وہ بسیں روک لی جائے تھا بس جنیش صاحب یہ چڑھتے سورج کی پوجہ کرتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا یہ عوام اسی لیے تو ہمارا ملک جمہوریت کی بٹھڑی پہ نہیں چاٹ رہا ہائی ہائی کیا پا یہ جو ہماری عوام ہیں نا جی یہ چڑھتے سورج کی پوجہ کرتے ہیں یہ بھو باریک خلصہ خیر مبارکہ انہیں ملے آ دیں ہیں جنیش صاحب یہ تفیل کی طرف سے ہے اچھا 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 کولوالا یہ جو جمہوریت کی پٹھڑی پہ نہیں نہیں چاٹ رہا ہمارا ملک یہ صرف اس کی وجہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں وزیری آدم تھا اور پرویش صاحب وزیری آلہ دیں یقین کرو جنیش صاحب گجرات کیا لکھوں لوگ پورے ملک سے ملنے کے لئے آئے جا بات ہے ساٹھے ملے دا گجرات دا ایک منڈا جا اپنا مانا جی سر وہ دیا دویں لطا دیا دیا بٹی ہیں ریڈ تو آیا تھا جی اسلام آباد عید ملنا تھا اچھا انہا یہ گجرات کے بڑے بندھ نے کہا تھا نگٹی چلے چلے کہا تھا نہیں جی میں منت بنی اسی چور سا وزیری آدم ہونگے تھے میں ننگی پیری پلند جاؤں گا انہاں کیوں پیردے تری ایگوئی نہیں تھے ننگی پیری کس رے جانے کہا تھا میں ننگے گھوٹے جاؤں گا میں چانا ضرور چھا اچھا مزاک اپنی جگہ ہے لیکن آپ کی وزاداری ایسے ہی تو نہیں مشہور آپ نے بھی لوگوں کے ساتھ بے اپنا محبت کی ہے چوری صاحب اید مبارک چوری صاحب رحمت کریانے علا نہیں وہ دے اللہ اید مبارک سی اچھا رحمت کریانے علا جنہیں باہر مٹھے ہیں دی ریڈی بھی لائی ہوئے 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 چوری صاحب وہ تم آلان پہ گیا انہا آدم آندہ دی ریڈی تے ہر بندہ بٹھے چوب دے انتے لینڈ کروزر آلے آکے مٹھے چوب دے نہیں ظاہر ہے جنہیں لینڈ کروزر رکھی ہے وہ گھٹے چوسنا انہاں مدر مٹھے چوسنا ناظی میاں میں لینڈ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گا اچھا چھو صاحب یہ تو فرمائیں سیاست کس طرف جا رہی ہے سیاست سے یاد آیا ہے عمام کو گزشتہ عید مبارک اور ایڈوانس انقلاب مبارک یہ انقلاب انقلاب کا اتنا شعور سن رہے ہیں یہ انقلاب آخر کب تک آئے گا آجیں گا انہاں رولہ جو پہ ہے جیڑی چیز تر علہ پہ بنا آجیں دی اندھی بارش آن دی تو پہلے رولہ ہی پہیں دے مجھے اللہ آگے جو پہ رہے گا آجیں دی اندھی تو میں یہ یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو چھوڑ پڑا تھا کہ تصویر اللہ ریڈیو آ رہا ہے اچھا یہ ٹی وی آگیا ہے نا پھر پھر یہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پھر چھوڑ پڑا تھا کہ تصویر اللہ ٹیلی فون آ رہا ہے آجیں سکائب شروع ہوگیا ہے نا آجیں آجیں دنکھو سکیے یہ جیس جیس کا شور مچے نا آجیں مینو آشری پھول آنا بھی پہلے رولہ بھی آسی پھر آگے ہیں آجیں آجیں یہ انکلاب کا بھی جو شور پڑا ہوگا ہے آجیں بارہ چوئی سابی اید مبارک اید مبارک ہے اید مبارک ہے اون کی تھی ہوں بشیر چکی یالا جیون نے اید مبارک رکھیا ہے آجیں 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 دا مونڈا دھانی دار لکھے جی плоٹ آئے جی ہاں اے میں já جبہ چکی ملو اید مبارکela اس نے خود مبارک بات دی ہے وہ تو بچارہ گر میں بیلا بیٹھا ہوتا ہے موتل ہو گیا ہے یہ نونلی کی اکومت انتقامی کاروائی سے نہیں ہٹتے ان کی سیاست اسی طرح کیا گئی ہے جب اکومت میں آتے ہیں یہ اپوزیشن والوں کو بڑا تانک کرتے ہیں چھو صاحب یہ محاضرہ بڑھتی جا رہی ہے سیاست کے میدان میں تو کوئی صلاح صفائی کی طرف معاملہ نہیں جا سکتا نہیں نہیں اب تو بالکل نہیں اب تو یہ سبے سے مٹا ہی دینے ہمیں صلاح ہوگی اچھو بلکل نہیں شروع شروع میں کچھ تھا چانس ہے تھا جب یہ لوگ واپس آئے تھے اس میں ایک بڑے اہم لیڈر نے مجھے گاہ تھا کہ جو صاحب میں گالگار نہ دے صلاح کرنا اچھو تو میں نے بھی ملک کی بہتری کے لیے اہم کر دی تھی اچھو اس اہم سیاسی لیڈر کو اچھو اس کے بعد اس نے رابطہ نہیں کیا اچھو اچھو بھی رابطہ نہیں کیا میں نے ایک دفعہ ملکی اسلامتی اور ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر خود رابطہ کیا اسے تھا فون کیا میں نے اسے اس اہم سیاسی لیڈر کو اچھو اچھو اس نے اٹھایا بھی ہے فون اچھو مجھے کہتا ہے کہ جو صاحب میں ٹھائر کے فون کروں گا میں اس وقت بارش ہو رہی ہے میں موٹر سائیکل گھڑی کر کے انڈر پاس کے نیچے گھڑا ہوں چھو صاحب اتنا اہم سیاسی لیڈر اور انڈر پاس کے نیچے موٹر سائیکل پہ کھڑا تھا جنیس صاحب ہم دیسی آدمی ہیں ہم آدمی موٹر سائیکلوں پہ بھی ہیں اچھو اللہ کے بزن سے ہم نے ہر کلاس کے آدمی کے ساتھ اسی طرح رابطہ رکھا ہوئے ہم کوئی تقبرے ہوئے نہیں ہیں نہیں چھو صاحب آپ کی وضاداری اور انکساری اس کی تو آپ کی دشمن بھی تعریف کرتے ہیں جنیس صاحب ہم نے اللہ کے فضل سے سیاست میں محشہ شفقت ہی بڑھتی شفقت سے یاد آیا امانت بھی عید مبارک دے رہا تھا شفقتوں کے تو یاد آگیا یہ اس کا بھائی ہے جی شفقت تھا جس امانت نے عید مبارک گئی شفقت نے نہیں گئی اس نے بھی کیے جی عید مبارک بندہ ایک بھی نہیں تیرے نہ لایا لیسٹ پوری لے گئے یہ دا آج خاص پہ آج اپنے میڈ بیٹ سے ضرور نواز گئے گا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ